آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صوبہ بھر میں ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جھاری صوبہ بھر میں قانون توڑنے پر ٹرافک چلان کی مد میں دو اشاریہ چار تین بلین روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے لاہور شاری مار ٹراؤن میں دور سے شہری کے جانبک ہونے کے افسوسناک واقعہ پر متلکہ ایسیچو کو مرتل کر دیا گیا آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کا صوبہ بھر میں پتنگ بازی اور پتنگ فروشی کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم اور تھانہ جاتنی راولپنڈی پولیس نے اندھے قتل کا سوراک لگا لیا زیر تحویل ملزم نے دو افراد کے قتل کا اطراف کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پنجاب پولیس تمام ازلاع میں ٹرافک قوانین کی پاسداری اور حادثات کی رکھتام کے لیے انیکشن صوبہ بھر میں قانون توڑنے پر ٹرافک چلان کی مد میں دو اشاریہ چار تین بلین روپے کومی خزانے میں جمع کروائے گئے آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صوبہ بھر میں ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں پنجاب بھر میں روان برس ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی پر چوہتر لاکھ سے زائد چلان کیے گئے روان برس ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی اور بہاولیاتی علود کی پھیلانے پر تین لاکھ اسی ہزار چار سو نوے وحیکلز بند کی گئیں سنگین خلاف فرضیوں پر چوبیس ہزار چھ سو ستر ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا ٹرافک چلان کی مد میں اکٹھی کی گئی رقم کو شہریوں میں ٹرافک سے متعلق آگاہی فراہم کیا جانے کے لیے استعمال کیا جائے گا لاہور شالیمہ ٹاؤن میں ڈور سے شہری کے جانباک ہونے کے افسوسناک واقعے پر متعلق ایسے چو کو معتل کر دیا گیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا صوبہ بھر میں پتنگ بازی اور پتنگ فروشی کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ لاہور، شیخوپورا، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد اور گجرہ والا سمیت بڑے شہروں میں خصوصی اپریشن لانچ کیا گیا ہے آئندہ جس علاقے سے پتنگ اڑانے اور شہری کے زخمی ہونے کا واقعہ سامنے آیا وہاں فیلڈ افسران کے ساتھ سپروائزری افسران کو بھی جواب دے ہونا ہوگا سپروائزری افسران پتنگ بازی اور دھاتی دور بنانے والوں کے خلاف کاروائیاں کر کے اپنی رپورٹ آئی جی آفیس جمع کروائیں شہریوں سے درخواست ہے کہ پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف ون فائٹ پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دیں پنجاب پولیس تمام ازلا میں سموک کے خاتمے کے لین ایکشن آئی جی پنجاب راو سردالی خان کی ہدایت پر صوبہ بھر میں سموک کا باعث بننے والی ماحول دشمن سرگرمیوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئیں پنجاب بھر میں رواہ ہفتے کے دوران 135 مقدمات درج ہوئے جبکہ 116 ملزمان گرفتار کیا گئے آئی جی پنجاب نے افسران کو سموک پر قابو پانے کے لیے زلعی انتظامیہ اور اداروں کے ساتھ مل کر کاروائیاں کرنے کا حکم دیا اسی اصنام میں رواہ سال مجموعی طور پر 2620 مقدمات درج اور 2794 ملزمان کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب راو سردالی خان نے سرگودہ میں شادی کی تقریب میں ہوائی فارنگ کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب کے حکم پر سرگودہ پولیس تھانہ ساہی وال نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ہوائی فارنگ کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے نشتر کلونی لاہور پولیس نے دودھ کے برتنوں میں شراب کی سپلائی ناکام بنا دی دودھ کے ڈرموں سے 150 لیٹر سے زائد دیسی شراب برامت کی گئی نشتر کلونی لاہور پولیس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سابقا ریکارڈ جافتہ منشیات فروش اسخر بھٹی کو گرفتار کرنے کے بعد حوالات میں بند کر دیا اسے چو نشتر کلونی انسپیکٹر اکرام گجر کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے آپریشن ونگ تھانا مارلٹون لاہور کی ون فائف کال پر فوری کاروائی معمولی تلخ کلامی پر سیدھی فائرنگ کرنے والا ملزم پولیس نے دھر لیا گاڑیوں کے ٹھکراو اور تلخ کلامی پر سیدھی فائرنگ کرنے والا ملزم حارس نظیم گرفتار کر لیا گیا ہے اسے چو مارلٹون رانہ نعیم اللہ خان کے مطابق ملزم حوالات میں بند ہے ملزم پر مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اس پی مارلٹون سعید عزیز نے مارلٹون پولیس ٹیم کو بروقت کاروائی پر شاباش دی تانہ احمد نگر گجرہ والا پولیس نے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان اسلحے کے زور پر عوام میں خوف و حراز پھلاتے تھے ملزمان کے قبضے سے تین کلیشن کوف دو کوپیں اور ایمونیشن برامت ہوا سی پی او گجرہ والا سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ ہوای فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف پر پور کریک ڈاؤن جاری رہے گا جہلم پولیس کی ہوای فائرنگ کرنے والوں اور نجائز اسلح رکنے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری تھانہ سوہاوہ جہلم پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ کرنے والے ملزم عثمان علی عدیل کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے پسٹل برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دوسری جانب تھانہ جلال پور شریف پولیس نے نجائز اسلح رکھنے والے ملزم بلال خادم کو گرفتار کر لیا جس کے قبضے سے بارہ بور بندوق برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ تھانہ سوہاوہ لائن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم تیمور اکرم کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے رائفل چوالیس بور اور چھتیس راؤنڈز برامت ہوئے ہیں تھانہ جاتلی راولپنڈی پولیس نے اندے قتل کا سراغ لگا لیا زیر تحویل ملزم نے دو افراد کے قتل کا اطراف کر لیا پولیس کی محصر تفتیش سے دو روز قبل انسانی باقیات ملنے کے بعد تفتیش میں اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے گرفتار ملزم ندیم نے مقتول عاشق کے علاوہ اس کی بہن جمیلہ بی بی کے قتل کا بھی اطراف کر لیا ہے ملزم نوید کی نشاندہی پر مقتول عاشق کی باقیات انسانی ہڈیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم ندیم نے مقتول کو تلخ کلامی کے بعد جبکہ اس کی بہن کو اپنا پہلا قتل چھپانے کے لیے قتل کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپریٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز